یہ گانہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں کیوں وحید مراد کی جو مائک پکڑنے کا حنداث اور سائٹ سے گھومنے کا یہ زیہا مہدین ٹائپی لگ رہی تھی اس گانے میں آواز وہ جادو سے جناتے ہی شکریہ خواتین و حضرات میری آج کی شام نازلی صاحبہ کی نظر جنہیں لگے کہ مجھے خوشبووں میں نئے کرنسی کے نوٹ کی خوشبو بہت مرغوب ہے میری ایک نئی نظم کا عنوان ہے آواز کا جادو انشاءاتا ہوں کچھ تعلیاں آپ بچا کے رکھئے شاید مجھے پھر آپ کے سامنے آنے کا موقع ملے تو میں نے زیہا صاحب سے پوچھ لیا نصر صاحب بھی بیٹھے دے میں کہا صاحب وہ وحید مراد سے آپ کا کوئی کنیکشن تو وہ کہنے لے کہ نائنٹین پیپٹی سیون تھیوسافکل ہال رومیو ان جویئیٹ ان صاحب کو میں نے ہی تھیئٹر پر انٹرڈیوز کیا تھا اچھا اپنی جان سے زیادہ تیری موت پیاری ہمیں چھوٹھ رکھ جا رہے ہیں بیٹی جی ہے اس لیے کہ دوائر کی در میں بیٹھنوں کی چھوٹی سے بیٹھوں کی چھوٹی سے بیٹھوں کی چھوٹی ہے موسیقا موسیقا موسیقی اب کیونکہ کہانی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے کنفرم کی جائے تو میں نے فون کیا عادل مراد کو میں نے عادل سے کہا کہ اپنی امہ سے پوچھا ہوں وہیات نہیں سلمہ مراد صاحبہ لیکن عادل نے کہا کہ شاید انہیں ڈیمنشیات آیا کیا ہاں وہ آخر میں بہت بھولی جاتے ہیں تو عادل نے مجھے جہوید علی خان صاحب کا نمبر دیا یہ وحید مراد کے بیسٹ برینڈ لیاقت علی خان کے رشتہ دار تھے اور نمبر دیا کہ ان سے بات کرو یہ بیسٹ آدمی ہے ہم نے کھڑکا گیا وہ ان لگا دیا لنڈن میں تھے جاوید علی میں نے سوال پوچھا کہ کیا وحید نے تھیوسافکل ہال میں رومیون جولیٹ میں کام کیا تھا تو انہیں کہا کیا تھا اور میں بھی تھا اس شو میں اچھا ان کے مطابق جاوید صاحب کے مطابق وحید مراد نے جو پہلی دفعہ تھیٹرے پر کام کیا وہ زیا صاحب نے ان کو رومیون جولیٹ میں کام کیا انہیں تو مجھے جاوید انکل نے سب بتا دیا کون ٹیچر اس میں رومیو بنا تھا کون جولیٹ تھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وحید صاحب نے ریڈیو پہ انگریزی میں خیبر بھی پڑھے ہاں یہ تو خیر تاریخ ہے ہاں آج میں نے پی ہے گلابے گلابے لگ دی ہے سادی دنیا شرابے شرابے